میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی چیز ہم لوگ یعنی کوئی چیز ہم لوگ نے لے کیا ہے یا ہم نے کچھ سامن لے کیا ہے اس کو کوئی چیز ہم نے ہم نے رکھا ہے اپنے مطلب افادت کی حساب سے ہم نے کدھر کوئی جگہ پر رکھا ہے ٹھیک ہے سامن لے میں تو ہاں بتائیے جی 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 پھر ابھی اس کو استعمال کر رہے ہے اور اس میں سے کچھ پیسے مطلب یعنی ایسا پیسے یا کوئی چیز یعنی گھوم ہو جاتی ہے اور پھر ہم کو نہیں اس میں سے کچھ پیسے کم ہو گئے گم ہو گئے ٹھیک ہے آگے ہاں ہاں تو ایسے صورت میں بہت زیادہ ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے بہت ہاں ہاں تو جن وغیرہ کا ایسا ہوتا ہے جن کچھ کر رہے ہیں بھائی اس میں اللہ کے رسول محمد صاحب نے فرمایا کہ دروازہ بند کرتے ٹائم پہ بسم اللہ کہو کیونکہ جو دروازہ بند کرتے ٹائم پہ بسم اللہ کہیں تو شیطان دروازہ کو نہیں کھول سکتا تو آپ خاص خیال کیا رکھئے کہ وہ جو بسم اللہ بن کے بند کریے کبرٹ بن کر رہے ہیں تو بسم اللہ بن کے بن کریے مطلب لوک لوک ہوتا ہے نا لوک لوک جو کام کرتا ہے بسم اللہ شیعتین کو لوک آؤٹ کرنے کا کام کرتا ہے لوک ہے بسم اللہ بولے نا لوک آؤٹ ہوئے آتے وہ لوگ اندر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب بعض لوگ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعتین وہ لوگ تو کچھ کریں نہیں سکتے تو ہم دیکھتے ہیں ان کی دنیا ہم سے چھپی ہوئی ہے آپ کو میں ایک بہت امپورٹن بات بل رہا ہوں بہت بہت سے سنیے اور باقی سب لوگ بھی یہ بات کو دھیان دیجئے گا جو جنوں کی دنیا ہے نا ہم سے چھپی ہوئی ہے ہمیں دیکھتے نہیں ہیں وہ لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ذرا بتائیے کہ بہترین ڈھانچے میں کسے بنایا گیا انسانوں کو کے جنوں کو انسانوں کو اور اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا ان کو بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں میں سے یہ صلاحیت بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات اور کہوں گا جو جن کے تعلق سے ایک بات ہے کہ ہر چیز میں ایسا ہمارے ذہن میں خیال بھی نہ رہے کہ یہ بھی وہ کر رہے ہوں گے وہ کر رہے ہوں گے اب بسم اللہ بولیے اس کو بند کریے اور تھوڑا چیک کریے اکاؤنٹس میں کبھی کبھار ایک انسان بھول بھی سکتا ہے ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسانی چور کہیں پہ ہو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کھل کود والا بائی مستیک کچھ ہو ایک کیس آیا تھا ہم لوگ کے پاس جیسے ایک ماں کی پرس میں سے پورے کے پورے پیسے ساف خالی اب اس کو شک ہے کہ گھر میں تو کوئی نہیں آیا یہاں پیسے ویک یہ کام کرنے یہ گاتی ہے میٹ اور تو کوئی نہیں ہے پیسے خالی پوری پرس میں سے پھر کیا ہوا اس کو پیسے کہیں پہ پڑے ہوئے ملے اور پوچھے تو پتا چلا کہ بچے نے چھوٹی بچی نے کھیل میں وہ پیسے نکال کے نکال دیا تھے ماں کی پرس سے اور وہ کئی سارے گمان ہوتے ہیں ہر آنگل کو چیک کریے انشاءاللہ اور چیک کر کے بسم اللہ والا بھی خیال رکھے بسم اللہ پہ بھی عمل کریے سب کرنے کے بعد زیادہ جنوں اور شیعتین کے بارے میں یہ فکروں میں مت لگے رہنا آپ کو گیسا لگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ گھر میں پڑھ لو جس گھر میں سورے بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر سے شیعتین بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو شیعتین تو پوری سورہ پڑھنی ہے کہ مطلب پوری سورہ پڑھنی ہے کہ لاس کی دو آئیت پڑھنی لاس کی دو پڑھنی میں اتنا فائدہ ہے اچھا فائدہ ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے روز لیکن روز رات لیکن سورے بقرہ پڑھنی میں اپنا فائدہ ہے جو یہ شیعتین کے بھاگنی کی بات ہے وہ سورے بقرہ کے بات ہے تو پوری سورے بقرہ دھائی پارہ ہے اگر آپ ایک ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں ایک پارہ پڑھ لو دوسرے دن میں دوسرہ پارہ پڑھ لو تیسے دن میں باقی کا آدھا پڑھ لو پھر چند دنوں تک سائیکل رکھو سورے بقرہ پڑھنی کی سائیکل ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے چند دنوں تک رکھئے کیونکہ جس گھر میں سورے بقرہ پڑھی ہی جاتی ہے وہ گھر سے شیعتین بھاگتے ہیں تو مطلب اگر پورا دھائی پارہ پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ اچھی دہ سے پڑھ لیتے ہیں ہوتا ہو جاتا ہے گھنڈے بھر میں پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر مشکل ہو ایک پارہ ایک پارہ آدھا کر کے بھی آپ اس کو سائیکلیکل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور لاسٹ میں بہت زیادہ اسے سر پر مت رکھئے گا کیوں کیونکہ جب شیعتین دیکھتے ہیں کہ یہ دن رات ہمارے بارے میں فکر کر رہے ہیں تو ان کا کانفیڈنس بہت بڑھے آتا ہے میں آخر میں ایک حدیث بتا کر آپ کا جواب ختم کروں گا یہ ابودعود میں حدیث صحیح سنت سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک صحابی سواری پہ تھے پیچھے وہ کہتے ہیں کنتو ردیفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن ایک بار میں پیچھے سواری پہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور گھوڑے کا پاؤں فسلہ تو انہوں نے کہا تئیس الشیطان براہ شیطان کا براہ شیطان کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تئیس الشیطان یہ مت کہو براہ شیطان کا فَإِذَا قُلْ وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ بلکہ بسم اللہ کہو کہا وَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ لا تقل تئیس الشیطان وَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ جب تم نے کہا تئیس الشیطان براہ شیطان کا تَعَازَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْت شیطان اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک بلکل گھر کے برابر بڑھا اتنا بڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ بلکہ بسم اللہ کہو وَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَسَعَغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الزُبَاب شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں تک کہا کہ مکھی کے جیسا چھوٹا آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا آواز آرہی میری جی بتائیے کہ شیطان جب پاؤں فصلہ گھوڑے کا انہوں نے کہا برا ہو شیطان کا تو کیا غلط کہا کیا غلط کہا نہیں ہمارے سب سے تو غلط نہیں کہا ہم نے جو ہمارے مطلب کیفیت ہو گئی تو ہم نے اس کو بد دعا کے طور پر بول دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا لا تقل تئیسا شیطان برا ہو شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا نہیں کہا برا ہو شیطان کا ایسا کیوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزدم وزدم ان کی حکمت کیا حکمت مطلب کے آپ نے مطلب کے آواز چلی گئی میں بتا دیتا ہوں اس میں وزدم یہ تھی سوری آپ کی آواز آ گئے ہوئی پھرز بھلی ہے کیا حکمت ہے سوچیے نہیں میں سمجھ نہیں پایا حکمت کو ایکچھلی اب بھار سے سنیں گھوڑے کا پاؤں پچاسو وجہ سے فہود سکتا ہے فسد سکتا ہے ہے کیا نہیں پچاسو وجہ سے اب انہوں نے جب کہا برا ہو شیطان کا تو کیا ہوا انہوں نے کریڈٹ دیا شیطان کو اب جب شیطان نے دیکھا کہ مجھے کریڈٹ مل رہا ہے تو کیا ہوا بڑی ہو گئی اس کی سائز یہاں تک کہا کہ گھر کے برابر بڑھا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے فبی عزتی اس نے کہا میری عزت کی قسم مطلب کانفیڈنس بھی بڑھ گیا سائز بھی بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مت کہو برا ہو شیطان کا یعنی کریڈٹ مد دو میں یہ بات آپ کو کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ حدیث کلک ہوا قائٹ کرنے کے لئے نہیں آپ کے گھر میں پیسے وغیرہ جو بھی کم ہو رہے ہیں تو آپ بسم اللہ بولو سورے بقرا پڑھ لو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بسم اللہ بسم اللہ کہو تو شیطان کی سائز چھوٹی ہو جائے گی ہے نا تو آپ بھی بسم اللہ کہی سورے بقرا پڑھنا ہے مطلب حفاظت کی چیزیں کریے لیکن اسے سر پہ مت رکھیں کہ شیطان نے کیا ہوگا پیسے کم کیونکہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کریڈٹ دیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی سائز بھی بڑی ہو جائے گی اس کے کانفیڈنس بھی بڑھے آئے گا اور پھر ہم اسے ہران ہی پائیں گے تو یہ ایک بہت اہم بات تھی امید کا تو اللہ کا مسئلہ حل کر دیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی